مری کو آفت زدہ شہر قرار دے دیا گیا ہے جبکہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اطلاعات کے مطابق مری میں شدید برفباری اور سیاہوں کے راش کی وجہ سے صورتحال امتہائی خراب ہو گئی اب تک کم از کم انیس افراد اپنی ہی گاڑیوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ذرائع کے مطابق مری میں رات سے بجلی کی فراہمی بند ہے گاڑیاں سڑکوں پر ہونے کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے تاہم برف کی کٹائی کا عمل جاری ہے مری میں ایف سی اور رینجرز کو امدادی کارروائیوں کے لیے طلب کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ پاک فوج کے دستے بھی طلب کر لیے گئے ہیں مری میں شدید برف باری کے سبب گاڑیوں میں جان بہا کھونی والوں میں اسلام آباد کے تھانا کوحسار میں تینات اے آئی ایس نوید اور ان کے اہل خانہ کے دیگر افراد بھی شامل ہیں ادھر وفاقی وزیر فواد چودری نے اپنی ایک بیان میں کہا ہے کہ لاکھوں گاڑیاں مری اور دیگر بالائی علاقوں کی جانب جا رہی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو سہولیات پہنچانا ناممکن ہے ادھر مری میں سرکاری ریسٹ ہاؤسز اور دفاتر سیاہوں کے لیے کھولنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید آمد نے مری کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے وفاقی وزیر شیخ رشید آمد نے اپنے ویڈیو پیغام میں کیا کہا آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں پنجاب سائٹ سارا تقریبا تقریبا جو پسیو گاڑیاں وہ نکال چکے ہیں اور ساری رات کو ایک ہزار گاڑیاں یہاں سے نکالی گئی ہیں اب اتر گلڈنہ کی طرف اور باڑیاں کی طرف پسلہ ہے وہاں مشینری مگوالی گئی ہے اور وہ مشینری کے لیے پہنچ رہی ہے اور گلڈنہ اور باڑیاں جب مدیر ہو گیا تو یہ کلیر ہو جائے گا اس وقت گاڑیاں صرف گلڈنہ اور باڑیاں میں فسی ہوئی ہیں باقی یہ روڈ کافی اتک ستر اسی فیصد اپنے روڈ کلیر ہے اور پیدر لوگوں کو بھی روک دیا اور پنڈی سے آنے والی مری کی طرف جانے والی گاڑیاں بھی روک دیئیں تاکہ پہلے اوپر کا رش جو ہے ہم وہ نیچے لے جا سکیں سیف منسٹر صاحب نے کال کی ہے سارے ریسٹ ہاؤسز بھی ہاں سرکاری کھول دیئے گئے ہیں سیف منسٹر کی ہدایت پر سارے ریسٹ ہاؤسز بھی کھول دیئے ہیں ہیلیکاپٹر سروس بھی ہم تھوڑی دیر میں شروع کرنے والے ہیں اور ذرا موسم خراب ہے ذرا موسم بہتر ہوا ہیلیکاپٹر سروس بھی شروع ہو جائے گی اگر کہیں دور دراز کسی جنگل میں بھی کوئی پس ہے تو اس کو بھی ہم دھوم نکالیں گے انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سیر اور آپ دیکھ رہے تھے ریل نیوز والڈ اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد